سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں بل آئیکن کو ہماری جانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اپنے ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوا کافری دنوں سے لوگ ہمیں فریقرس کر رہے تھے کہ آپ نے اوجری بنانا جو سکھا دیا ہے لیکن اوجری کو دھنا کس طرح اسے ساف کس طرح کرنا ہے تاکہ اس میں سے بدبور نہ آئے تو وہ بتا رہے ہیں تو آج جو ویڈیو ہے وہ سپیشلی میں نے اسی چیز کے اوپر رکھیا ہے کہ اوجری کو کس طرح ساف کریں گے کس طرح دھویں گے یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں کہ اوجری کو کس طرح ساف کیا جاتا ہے اسے کس طرح دھویا جاتا ہے تاکہ اس میں سے کوئی بدبور نہ آئے اور یہ بہت اچھے طریقے سے پکے چلیں دیکھتے ہیں اسے کس طرح دھویا یہ ہم ایک برطن میں پانی گرم کر رہے ہیں پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اب جی یہ اوجری ہم نے لے لیا ہے اور ساتھ میں گرم پانی ہے اب اسے ہم دھویں گے اوجری کو ساف کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ گرم پانی کے اندر بھگو دیا ہے اسے یہ دیکھیں اوپر سے اس کے اترنا شروع ہو گیا گرم پانی کی وجہ سے نا یہ جو طولیا نماز ہی چیز ہوتی ہے یہ اس کے اوپر سے اترنا شروع ہو گیا بعض لوگ اس طولیے کے سمیت پکاتے ہیں لیکن ہم اسے اتار لیتے ہیں اسے اتارنے کے بعد پکاتے ہیں پس اسے ملتے جانا ہے اوپر سے اور اس کے اوپر سے یہ اترتا جائے گا سارے کا سارا یہ دیکھیں مال رہے ہیں اور گرم پانی ہمیں لیا ہے اسے آت کی مدد سے باس اوپر سے ملتے جانا ہے اور یہ اترتا جائے گا یہ بالکل جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پر یہ اتر جاتا ہے آسانی سے سارے کا سارا اور جہاں سے تھوڑا سا سختوں وہاں سے آپ چھوڑی کی مدد سے اس طرح اسے اتاریں گے اس کے اندر دوبارہ اسے بھک ہونے لگے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بھک ہو لینا تاکہ یہ پھر دوبارہ نرم ہو جائے اور اس کے اوپر سے یہ تولیا فارسی جی ہے یہ اتر جائے اس کے تھوڑی دیر اسے ڈبونا یہ دبونے کے بعد ہم نے اسے دوبارہ نکال لیا اب اسے دوبارہ کوئی اوپر سے اتارنا شروع کریں گے اس کی سکین جو اور پانی کو ہم دوبارہ چولے کو اوپر رکھیں گے اور یہ جو طریقہ آپ کو بتایا تھا اسی طرح صاف کرتے ہو گئے یہ جو اوجری ہے یہ ساری کی ساری صاف ہو گیا یہ ہلکہ پھلکہ اس کے اوپر آ جاتا ہے اس کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لوگ اسے اوپر رہتے ہیں تو لوگ کھاتے ہیں ہمارا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا صاف کر لیتے ہیں اوپر سے اب یہ صاف ہو چکی ہے پانی کے ساتھ آپ اسے دھویں گے تاکہ اس کی بھو ختم ہو جائے یہ آپ اپنے بیسن لے لیا جی بیسن آپ نے لے لینا ہے اس کے اوپر بیسن لگاتے جائیں گے یہ بیسن ہے بیسن لگا رہے ہیں ہم اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا سفید آٹا لیا جو آم آٹا گھر میں ہم کھاتے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں اس کے اوپر پہلے بیسن لگایا تھا اب آٹا سادہ آٹا جو آم ہم استعمال کرتے ہیں اور آب میں اسے اس طرح ملتے جانا سارا اس کے اندر باہر سب طرف یہ لگ جائے اسے آپ نے اچھی طرح مال لینا پورے آٹے اور بیسن کو اندر باہر ہے یہ جو بیچ میں سے سفید سا نکلا ہوا ہے اسے سائیڈ پر کار دیں گے یہ اندر والی سائیڈ سے نکلا سارا اسے نہیں پکانا یہ اوجری کے اندر ہوتا ہے اسے نہیں پکانا اسے سائیڈ پر کار دیا اسے صرف یہ جو طولیا نما چیز ہے اسے صرف پکانا ہے اور یہ جو سفید ہیسا ہی ہے اوجری کے اندر سے نکلا ہے اندر والی سائیڈ سے وہ باہر نکال دیا اسے نہیں پکانا ہے اسے اب دس پندرہ منٹ لگا رہے گا یہ آٹا اور بیسن ہے اسے چھوڑ دیں گے دس پندرہ منٹ کے بعد اسے ہم پانی کے ساتھ دھوئیں گے اسے اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ کے بعد آپ اسے ہم دھونے لگے ہیں آپ اسے دھو رہے ہیں جی اس کے بعد اسے ہم لسی کے ساتھ بھی دھوئیں گے اور یہ لسی ہم نے یہ لیا جی ایک گلاس کے پر پہلے جو ہم نے آٹا اور بیسن لگایا اسے ہم اچھی طرح دھو لیں یہ جو سبسہ لگا ہو یہ سارے کا سارا میں تو آگئیں گے اب یہ لسی ڈال کر آمی سے دونے لگیں یہ لسی ڈال لیا ہم نے اگر آپ کے پاس چاٹی والی لسی نہ ہو تو آپ دہی اور دودھ کے ساتھ بھی لسی بنا کر اس میں ڈال سکتے ہیں یہ جی ہماری اوجری جو ہے یہ اچھی طرح ہم نے دھو لیا ہے اب یہ صاف ستری ہو گیا اب ہم اس کی صرف اوٹیاں بنائیں گے اسے چھوٹا چھوٹا پیسوں میں کنورٹ کریں گے اب یہ جی ہم نے دھو لی تھی دھونے کے بعد اب ہم اس کی بوٹیاں بنانے لگیں چھوٹی چھوٹے ٹکرے کرنے لگیں یہ دیکھیں آپ نے سائز اپنی مرضی سے کار لینا ہے اس طرح اب ہم اس کی ساری بوٹیاں اس طرح چھوٹی چھوٹی بنا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کٹتے جائیں گے اس طرح رکھتے جائیں گے اب میں ساری بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے اوجری کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کار لی گے ہیں امید کرتا ہوں جی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اوجری کو دھونا کس طرح ہے اور کاٹنا کس طرح ہے آپ انشاءاللہ ہم اسے پکائیں گے اگر آپ کو ماری آج کی ویڈیو پساند آئی ہو تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میمبر میں میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اجازت دیں اللہ حافظ